بلاول بھٹو کی نیب میں ایک اور پیشی چیئرمن پیپلز پارٹی کو بتیس سوالات پر مبنی سوال نامہ دے دیا گیا جواب جمع کرانے کے لیے دو ہفتے کا وقت بھی دیا گیا بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پرائیوٹ ٹرانزیکشنز پر نیب کو تحقیقات کا کوئی حق نہیں چیف جسٹس آف پاکستان کہہ چکے کہ بلاول بھٹو بے گناہ ہے مارچ کا اعلان کریں تو نیب کا نوٹس آ جاتا ہے میں گرفتار ہوا تو آسفہ بھٹو میری آباز ہوگی ان کو پتا ہے کہ میں نہ کبھی کسی بزنس ایکٹیوٹی میں ایکٹیوٹی انوالف تھا کسی دی تو دی افیرز میں انوالف تھا لیکن اگر میں انوالف ہی ہوتا جو ایک پرائیوٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے کمپنی زی کے درمیان اور کپنی بی کے درمیان جو پرائیوٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے جس میں نہ حکومت کا زمین ہے نہ حکومت کا پیسہ ہے اس میں نہ پکا کیا تعلق ہوتا ہے نہ پکا کوئی تعلق نہیں ہوتا پرائیوٹ ٹرانزیکشن کے درمیان مار دن ون یر اگر اگر چیف جسٹس آف پاکستان ہمسیل ستیتے کہ بلاول بھٹو زرداری بے گناہ ہے میں نے اس کے باوجود جب کراچی میں ہم نے اعلان کیا کہ مارچ سے جو یہ ملک میں معاشی صورتحال جو مہنگائی ہے جو پی ٹی آئی ایف ٹیل اس مہنگائی اور اس بدترین معاشی صورتحال کا زمدار ہے ہم اس پی ٹی آئی ایف ٹیل کے خلاف ہمارا جدوجہہت کا آغاز کریں گے تو فوراں بعد فوراں بعد ایک اور نوٹس آتا ہے